موسیقی موسیقی میں نے پرسرار لڑکی سے کہا تم مجھے سنتھا ولی مٹ کا راستہ بتا دو میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو نکالنے کی کوشش کروں گا پرسرار لڑکی نے جواب دیا سنتھا ولی مٹ میں کسی مسلمان کو داخل ہونے نہیں دیا جاتا اگر کوئی بھولا بھٹ کا مسلمان مسافر ادھر آ نکلے تو مٹ کے شامپ اسے ڈس کر مار ڈالتے ہیں میں نے کہا شامپوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسافر مسلمان ہیں لڑکی نے کہا مسلمان بتوں کی پوجہ نہیں کرتے وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اس لیے ان کے جسم سے ہر وقت ایک خاص قسم کی خوشبو نکلتی رہتی ہے دیوگری نے ناغ مندر کے اور سنتھا ولی مٹ کے تمام شامپوں کو مسلمانوں کے جسم سے نکلنے والی اس خاص خوشبو سے واقف کروا رکھا ہے جیسے ہی سنتھا ولی مٹ کے علاقے میں کوئی مسلمان داخل ہوتا ہے تو وہاں کے شامپوں کو اس کے بدن سے نکلنے والی خاص خوشبو محسوس ہو جاتی ہے اور وہ اس خوشبو کا پیچھا کرتے مسلمان مسافر تک آتے ہیں اور اسے ڈس لیتے ہیں اس پرسرار لڑکی نے مجھے یہ بتایا کہ سنتھا ولی مٹ یہاں سے سینکڑو میل دور ایک ایسے خطرناک جنگل میں واقع ہے جس کے چاروں طرف ویران پہاڑیاں ہیں اور جنگل میں دلدلے ہیں اور ایسے آدم خور درخت ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے قریب سے گزرے تو درخت کی شاخیں نیچے جھک کر اس آدمی کو اوپر اٹھا لیتی ہیں اور پھر اس کے جسم کا سارا خون چوس کر اس کو ہڑک کر جاتی ہیں میں نے کہا چاہے کچھ ہو جائے میں اپنی بیوی کو بچانے سنتھا ولی مٹ میں ضرور چاہوں گا تم مجھے اس جنگل کا راستہ بتا دو پرسرار لڑکی ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی وہ کچھ سوچ رہی تھی پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بولی میں مسلمان نہیں ہوں ہندو عورت ہوں میں دیوی دیوتاوں کی بددعاوں کو مانتی ہوں تم مسلمان ہو تم دیوی دیوتاوں کو نہیں مانتے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے دیوی دیوتاوں کو بلکل نہیں مانتا پرسرار لڑکی بولی اس لیے میں نے کہا تھا کہ سنتھا ولی مٹ کے سامپ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا لیکن میری بیوی جمیلہ بھی مسلمان ہے اس کے بدن سے بھی مسلمان والی خوشبو آتی ہوگی پھر سامپوں نے اسے کیوں نہیں ڈسا لڑکی بولی تمہاری بیوی کے جسم پر ساری رات سامپ کے پھرتے رہنے کے بعد اس کے جسم کی مسلمان والی خوشبو دب گئی ہے اور سامپ کی بو زیادہ تیز ہو گئی ہے اس لیے سنتھا ولی مٹ میں جب تمہاری بیوی کو لے جایا گیا تو سامپوں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ انہیں تمہاری بیوی کے جسم سے نکلنے والی مسلمانوں والی خوشبو محسوس نہیں ہوئی جب میں نے پرسرار لڑکی سے دوبارہ اسرار کیا کہ وہ مجھے سنتھا ولی مٹ کا پتہ بتائے تو وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی تھنڈا سانس بھر کر بولی عورت ہونے کے ناتے میں تمہاری بیوی کے دکھ درد کو اچھی طرح محسوس کرتی ہوں میں تمہاری بیوی کو سامپوں کے جہنم سے نکالنا چاہتی ہوں میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں مگر مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی میں تمہارے ساتھ یہاں سے دس قدم آگے گئی ناغمندر کے تین چار زہریلے سامپ اپنی اپنی پٹاریوں سے نکل کر میرا پیچھا شروع کر دیں گے اور میرے ساتھ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا تم ہمارے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سنتھا والی مٹ جس جنگل میں واقع ہے وہ یہاں سے کس طرف ہے باقی میں جانوں میرا کام وہ کہنے لگی میں تمہیں اس لیے سنتھا والی مٹ کا پتہ نہیں بتا رہی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم وہاں پہنچ کر زندہ نہیں رہو گے وہاں کے سانپ جو سنتھا والی مٹ کے پہرے دار ہیں جنگل میں داخل ہوتے ہی تمہیں ڈس کر مار ڈالیں گے تم اپنے آپ کو ان سانپوں سے نہیں بچا سکو گے وہ سانپ زمین پر بھی رینگتے ہیں اور ہوا میں اڑ کر بھی حملہ کرتے ہیں میں نے اسے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہر حالت میں اپنی بیوی کی مدد کو وہاں جاؤں گا اگر تم نے مجھے سنتھا والی مٹ کا پتہ نہ بتایا تو میں کسی اور جگہ سے معلوم کر کے وہاں پہنچ جاؤں گا میرا خدا میرے ساتھ ہے مجھے یقین ہے کہ میں اپنی بیوی کو ان شیطانوں کے نرغے سے نکال لانے میں ضرور کامجاب ہو جاؤں گا جنگل میں تاریخ رات گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی کوٹھڑی کے فرش پر لگائی ہوئی ممبتی کافی بگھل چکی تھی پورا سرار لڑکی سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی ٹھیک ہے میں جمیلہ کو بچانے اسے ناغ مندر کے راکشسوں کی قید سے نکالنے کے لیے خود تمہارے ساتھ جاؤں گی میں تحسین آمیز نگاہوں سے پورا سرار ہندو لڑکی کا مو تکنے لگا میں نے کہا تم ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو میں اکیلا ہی اس موہم پر جاؤں گا لڑکی نے فیصلہ کن انداز میں کہا میں خود بھی اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے تمہارا خدا میری بھی مدد کرے اور مجھے بھی ان خونی پجاریوں اور سامپوں کی موت سے بدتر زندگی سے نجات مل جائے میں نے کہا لیکن سامپ تمہارا پیچھا کریں گے وہ بولی یہ خطرہ تو مجھے مول لینا ہی پڑے گا میں نے کہا تمہارا کیا نام ہے تم نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا وہ بولی میرا نام کاویری ہے اس سے زیادہ مجھ سے کچھ نہ پوچنا اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی میں نے کہا کاویری ایک بار پھر سوچ لو وہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں تمہاری بیوی کو سنتھا ولی مچ سے فرار کروانے خود بھی جہاں سے فرار ہو کر تمہارے ساتھ جاؤں گی میں بڑا متاثر ہوا یہ سانولی لڑکی بڑی بہادر تھی اور اس کا دل انسانی ہمدردی کے جذبے سے لبریز تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اور میری بیوی مسلمان ہیں خطرے میں ڈال رہی تھی جس طرح رات کو میں نے اس کے نیم اوریاں بدن پر سانپ کو رینگتے اور اس کے ہونٹوں پر دستے دیکھا تھا اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ زہریلے سانپ اس لڑکی کا اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں دوسری مشکل جیان پڑی تھی کہ بقول پرسرار لڑکی کا ویری کے میری بیوی جمیلہ کے جسم پر بھی سانپ کو پھیرایا جا چکا تھا اور اب اس کی زندگی بھی ان زہریلے سانپوں کے رحم و کرم پر تھی مجھے اپنی بیوی کو بھارت سے نکال کر واپس پاکستان بھی لے جانا تھا اور ان زہریلے سانپوں کے حملے سے بھی بچانا تھا اس کا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پوری طرح چاکو چوبند ہو کر ہوشیار رہوں گا اور بھارت سے پاکستان کی طرف فرار ہوتے وقت جمیلہ کی پوری نگرانی کروں گا بلکہ رات کو بھی میں اس کے گرد چل پھر کر پہرا دوں گا میں سانپ کو محض ایک موزی کیڑا ہی سمجھتا تھا جو بہرحال انسانوں سے ڈرتا ہے اور ہم اسے ہلاک کر سکتے ہیں جب کاویری نے میری بیوی جمیلہ کو بچانے کی خاطر میرے ساتھ ناگ دیوی کے مندر سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں بھی اس کے ساتھ ہی فرش پر سے اٹھ کھڑا ہوا کاویری نے میری طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور بولی باہر آ جاؤ میں کوچھری سے باہر آ گیا تو اس نے موبتی پھونک مار کر بچھا دی اور خود بھی کھنڈر نما کوچھری سے باہر نکل آئی باہر رات تاریخ تھی ہم جنگل کے مشرقی کنارے پر تھے گناہ اور خطرناک جنگل آگے جا کر شروع ہوتا تھا مگر جنگل یہاں بھی حیبتناک تھا اور لگتا تھا کہ ابھی کسی طرف سے کوئی شیر نکل کر ہم پر حملہ کر دے گا میں نے احتیاط کے طور پر جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنے کمانڈو چاکو پر گرفت مضبوط کر رکھی تھی کاویری میرے آگے آگے اندھیرے میں چل رہی تھی جب ہم تالاب کے پاس پہنچے تو وہ رک گئی میری طرف دیکھ کر بولی تم کل آدھی رات کے بعد اسی جگہ آ جانا میں بھی آ جاؤں گی پھر ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے میں نے پوچھا سنتھا ولی کا مٹھ یہاں سے کتی دور ہے وہ بولی کل بتاؤں گی اتنا کہہ کر وہ مندر کی اقبی دیوار والے دروازے کی طرف چلی گئی میں واپس مندر کی کوٹشری میں آ کر لیٹ گیا مجھے اس بات کا احساس تھا کہ یہ پرسرار مگر بہادر لڑکی کا ویری اس حالت میں یہاں سے فرار ہو رہی ہے کہ قدم قدم پر انتہائی زہریلے سامپ اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ پجاری دیوگری کے بدماش پجاری بھی اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جائیں یہ بات بھی تھی کہ وہ میرے ساتھ فرار ہو کر سنتھا ولی مٹھ جا رہی تھی یعنی دشمنوں کی قید سے فرار ہو کر دشمنوں کے پاس ہی جا رہی تھی سنتھا ولی مٹھ میں بھی زہریلے سامپ اور خونخار قسم کے شیطانی پجاری موجود تھے میں تو اپنی بیوی اپنی عزت کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہا تھا لیکن قاویری صرف میری بیوی جمیلہ کو بچانے اور اسے خطرناک درندہ صفت پجاریوں کی قید سے نجاتے لانے کے لیے سنتھا ولی مٹھ جا رہی تھی ورنہ وہ فرار ہونے کے بعد بھارت کے کسی دوسرے بڑے شہر کلکتہ بمبئی یا مدرس یا دلی کی طرف بھی نکل سکتی تھی اگر وہ ایک خطرے سے نکل کر دوسرے خطرے کی طرف جا رہی تھی تو صرف میری بیوی جمیلہ کو بچانے کے لیے ورنہ وہاں جانے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی میں اساملی لڑکی کاویری کے اس جذبے سے بڑا متاثر ہوا پاکستان کی نئی نسل بھارت کے اس علاقے کے بارے میں بہت کم جانتی ہیں جن علاقوں کا میں ذکر کر رہا ہوں پرانی نسل کے جو لوگ ان علاقوں سے واقف ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ سنبھلپور اور دیوگڑ کا علاقہ بھارت کے صوبہ مدھیا پردیش اور صوبہ اڑیسا کے درمیان واقع ہے اس کے جنوب میں آنتھرہ پردیش شروع ہو جاتا ہے اس علاقے میں بھارت کے انتہائی گنجان دشوار گزار اور خطرناک پہاڑی جنگلات کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے جہاں ہر قسم کے درندے اور حشرات الارض پائے جاتے ہیں مگر میری معلومات کے مطابق ان جنگلات میں بعض ایسے گوشے بھی ہیں جہاں آج تک کوئی شکاری بھی نہیں جا سکا یہ جنگل دیوگڑ اور سنبھلپور سے جنوب کی طرف شروع ہو جاتے تھے اور میں اس وقت دیوگڑ اور سنبھلپور کے درمیان ناگ دیوی کے مندر میں ہی تھا مجھے انتاظہ ہو گیا تھا کہ پرسرار لڑکی کا ویری جس سنتھا ولی مٹھ کی طرف مجھے لے جانے والی ہیں وہ جنوب کے جنگلوں میں ہی کسی پہاڑی جنگل میں واقع ہوگا سنبھلپور اور دیوگڑ کے جنوب مغرب میں بڑا شہر رائے پور اور شمال کے جانب بلاس پور ہی آتا تھا جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا انہی خیالات میں الجھا میں کافی دیر تک جاگتا رہا پھر مجھے نیندہ گئی صبح کافی دن نکل آیا تھا جب میں جاگا میرا ہندو یاتری ساتھی رات کے پچھلے پہرناک دیوی کے مندر میں پوجہ کر کے آیا تھا اور ابھی تک سو رہا تھا وہ دن بھی میں نے مندر کی چار دیواری میں ہی رہ کر گزار دیا رات ہو گئی تو میں نے فرار کی تیاریاں شروع کر دیں صرف ذہنی طور پر مجھے تیار ہونا تھا ورنہ میرے پاس سامان وغیرہ تو کچھ نہیں تھا کئی روز سے میں نے شیو نہیں بنائی تھی میں نے مندر کے آہاتے کے باہر ایک حجام کے کھوکے میں گیس کی روشنی میں بیٹھ کر شیو بنائی واپس طالب میں جا کر غسل کیا پرانی قمیز اتار کر وہیں پھینگ دی اور نئی دھلی ہوئی قمیز پہن لی کوٹ میں نے پہلے ہی کہیں پھینگ دیا تھا تھنڈے نیلے رنگ کے کپڑے کی معمولی سی جرسی تھی جو میں نے پہن لی کیونکہ یہاں پر سردی بالکل نہیں تھی جرسی اس لیے پہنتا تھا کہ اس میں چار پانچ جیبیں تھیں جن میں میں کچھ ضروری چیزیں رکھ سکتا تھا جمیلہ کی فوٹو والا لفافہ میں نے اپنی پرانی پتلون کی اقبی جیب میں ڈال رکھا تھا کچھ بھارتی کرنسی نوٹ جو بچ رہے تھے وہ میں نے جرسی کے اندر والی جیب میں رکھے ہوئے تھے بڑا کمانڈو چاکو میری پتلون کی دائیں طرف والی جیب میں تھا میں کوچھٹی میں واپس آ کر چار پائی پر لیٹ گیا نیند آ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی پوری طرح بیدار تھا وقت میں نے دیکھ لیا تھا اسی اندازے سے میں آنکھیں بند کر کے چار پائی پر دیر تک لیٹا رہا جب لیٹے لیٹے کافی دیر ہو گئی تو اٹھ کر باہر مندر کے کمرے میں گیا وہاں دیوار کے ساتھ ایک کلوک لگا تھا وقت رات کے دس بجے کا تھا ابھی مجھے مزید گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا گزارنا تھا کاویری کے بارے میں مجھے کل رات کا تجربہ ہو چکا تھا وہ ٹھیک آدھی رات کے فوراں بعد تالہ پر آ گئی تھی میں نے سوچا کہ اب کوچھٹی میں جا کر لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ میں مندر کے اس کمرے میں ہی بیٹھ گیا یہ کوئی کمرہ نہیں تھا ایک قدرے کشادہ کوچھٹی تھی کچھ یاتری عورتیں اور مرد ادھر ادھر چٹائیاں بچھا کر بیٹھے تھے یا لیٹے ہوئے تھے یہ لوگ عام ہندو یاتریوں والے لباس یعنی لمبے لمبے کرتے اور دھوتیاں پہنے ہوئے تھے عورتوں نے بھی دھوتی نماز سوڑیاں پہنی ہوئی تھی ان میں صرف ایک ایسا یاتری تھا جس نے پتلون قمیز اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی دیوار پر جہاں کلوک لگا ہوا تھا اس کے نیچے ایک آدمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا میں نے محسوس کیا کہ اسی نے مجھے دو تین بار گھور کر دیکھا بھارتی انٹیلیجنس کا مجھے شروع ہی سے خطرہ لگا ہوا تھا میں انڈین نیشنل نہیں تھا پاکستانی تھا میرے پاس بھارت میں داخل ہونے کے لیے جس ویزے کی ضرورت تھی وہ بھی نہیں تھا اور میں جنگی قیدیوں کی گاڑی سے چھلانگ لگا کر فرار بھی ہو چکا تھا اگرچہ میں جس مصیبت میں گرفتار تھا وہ بھارت میں غیر قانونی طور پر رہنے کی مصیبت سے زیادہ بڑی اور گھمبیر تھی یعنی مجھے اپنی بیوی کی تلاش تھی اس کے باوجود میں بھارت میں غیر قانونی طور پر اور ایک مفرور پاکستانی جنگی قیدی کی حیثیت سے موجود ہونے کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا میں نے اس آدمی کو اپنی طرف گھورتے دیکھا تو قدرتی طور پر محتاط ہو گیا لیکن میں وہاں سے اٹھا نہیں اسی جگہ اسی حالت میں بیٹھا جائزہ لیتا رہا کہ کیا واقعی یہ شخص کوئی مشتبہ شخص ہے یا مجھے ویسے ہی شک پڑا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں اس آدمی پر نظر ڈالتا تو وہ آدمی پہلے ہی سے مجھے دیکھ رہا ہوتا جب نگاہیں چار ہوتی تو وہ جلدی سے نظریں دوسری طرف کر لیتا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی میری نگرانی کر رہا ہے تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنی کوٹھٹی کی طرف چل پڑا میرا ساتھی ہندو جاتری آج بھی ناگ دیوی کی پوجہ کرنے گیا ہوا تھا میں کوٹھٹی میں آ کر چار پائی پر بیٹھ گیا لیکن میں کچھ بے چین سا ہو گیا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے کاویری کے ساتھ ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ ہونا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مہم میں انڈین انٹیلیجنس والا بھی میرے پیچھے لگ جائے ظاہر ہے وہ یہاں اکیلا نہیں ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور اس کے ہمراہ وہاں آیا ہوگا اور ان لوگوں کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہوگا میں اس خطرے کو اپنے ساتھ لے کر اپنی بیوی کی تلاش کی مہم پر روانہ نہیں ہونا چاہتا تھا اس شخص سے نجات حاصل کرنا ضروری ہو گیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے یہی ایک راستہ تھا کہ میں اسے جل دے کر کسی طرح مندر کے پیچھے جنگل والے تالاب اور کوٹھری کی طرف نکل جاؤں اگر میں اسے کسی طریقے سے ہلاک کر دیتا تو کسی نئی مسئبت کے کھڑے ہو جانے کا ڈر تھا میں خامخہ خود کو اور کاویری کو کسی نئی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے اسی وقت چھپ کر جنگل کی طرف نکل جانے کا فیصلہ کیا اور کوٹھری سے نکل کر اندھیرے میں مندر کے اقبی دروازے کی طرف چل پڑا جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں مندر کا یہ علاقہ دن کے وقت بھی خالی خالی رہتا تھا رات کے وقت تو یہاں سناٹا تاری تھا میں بھی مندر کے اقبی چھوٹے دروازے سے چھ سات قدموں کے فاصلے پر ہی تھا کہ پیچھے سے مجھے آواز آئی بھئیہ جی ذرا ٹھہرنا میں نے رکھ کر پیچھے دیکھا مجھے اندھیرے میں ایک آدمی اپنی طرف آتا نظر آیا یہ آدمی مندر والے مشکوک شخص کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا جب وہ قریب آیا تو میں نے اسے پہچان لیا یہ وہی مندر والا مشتبہ آدمی تھا اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا اور ادھر عمر بھی زیادہ نہیں تھا اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے خدر کی واسکٹ میں ڈال رکھا تھا میں نے پوچھا کیا بات ہے بھئیہ یہاں اندھیرہ ضرور تھا مگر کچھ فاصلے پر ایک کوچھٹی کے باہر بلب جل رہا تھا اس کی روشنی میں ہم دونوں کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی وہ میرے اور قریب ہو گیا اپنا دایا ہاتھ اس نے ابھی تک صدری کی جیب میں ہی ڈالا ہوا تھا میں سمجھ گیا کہ اس جیب میں بھرا ہوا پسٹال یا ریولور ہے میری کمانڈو کی ٹریننگ کی حص پوری طرح بیدار ہو گئی تھی میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ اگر اس شخص نے مجھے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا تو مجھے کیا کرنا ہوگا وہ میرے اور قریب آ گیا اور خاص انٹیلیجنس کے آدمیوں کے انداز میں میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگا تم کہاں سے آئے ہو میں نے بڑے اعتماد اور کسی قدر بے نیازی سے کہا امریت سر سے ناک دیوی کے درشنوں کو آیا ہوں کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا جیسے اس کو میرے بیان پر یقین نہ آیا تھا کہنے لگا امریت سر میں کیا کرتے ہو میں نے کہا کیا بات ہے تم کون ہو اس آدمی کے چہرے کی مسکراہت غائب ہو گئی کہنے لگا ذرا میرے ساتھ مندر کے باہر تک آؤ میں نے کہا کیوں آؤں تم مجھے اس طرح حکم دینے والے کون ہو اسی وقت اس آدمی نے صدری کی جیب سے ہاتھ باہر نکال لیا اس کے ہاتھ میں ریولور تھا کہنے لگا ہمیں معلوم ہے کہ تم پاکستان کے جنگی قیدی ہو تمہیں ہمارے ساتھ پولیس چوکی تک چلنا ہوگا اس نے ہمیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے اس کے دوسرے ساتھ ہی بھی اس کے ہمراہ ہیں اور یہیں کہیں ادھر ادھر چھپے ہوئے ہوں گے میں نے فوراں حکمت عملی تبدیل کر لی کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا میں نے کہا بھئیہ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے میں پاکستانی جنگی قیدی نہیں ہوں میرا نام مدن لال ہے اور امرت سر میں میری منیاری کی دکان ہے بازار مائی سیوہ میں اس آدمی نے میری طرف مسلسل گھورتے ہوئے اپنے ساتھی کو آواز دی درمچند آجاؤ تم بھی دائیں جانب دیوار کے پیچھے سے ایک آدمی نکل کر ہمارے سامنے آ گیا آتے ہی بولا کیا کہتا ہے یہ گنگا دین پہلے والے سی ایڈی آفیسر کا نام گنگا دین تھا کہنے لگا کہتا ہے میرا نام مدن لال ہے میں پاکستانی جنگی قیدی نہیں ہوں گنگا دین ہس کر بولا درمچند جی اس کی پتلون اتروا لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ہندو ہے یا مسلمان میں خطرے کی آخری سرحد پر آ گیا تھا یہاں سے فرار کا ایک ہی راستہ تھا جو میں نے سوچ لیا تھا اگر یہ لوگ میری پتلون اتروا لیتے تو ایک لمحے میں صورتحال بلکل بدل جاتی اور یہ ثابت ہو جاتا کہ میں وہی جنگی قیدی ہوں جو ٹرین سے چھلانگ لگا کر مفرور ہوا ہے گنگا دین کہنے لگا یہ تو مجھے پاکستانی جاسوس لگتا ہے درمو درمچند نے کہا اس کی پتلون اتروا لیتے ہیں گنگا دین بھی جوان آدمی تھا مگر جسمانی طاقت میں دونوں مجھ سے کمزور تھے گنگا دین بولا پتلون یہ خود اتارے گا پھر اس نے مجھے حکم دیا چلو بھئیہ ذرا اپنی پتلون تو اتارو بارتی پولیس انٹیلیجنس کے لوگ تھے صرف پسٹول دکھا کر دوسرے کو قابو میں کر سکتے تھے انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ان کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے اور جسے وہ پتلون اتارنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ پاک آرمی کا ایک سابق اہددار ہے اور تربیت یافتہ کمانڈو بھی ہے میں نے انہیں کہا میں نہ تو پاکستانی مفرور جنگی قیدی ہوں اور نہ پاکستانی جاسوس ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں پتلون اتار دیتا ہوں اور میں نے پتلون کی پیٹی کھولنی شروع کر دی اصل میں میں پتلون کی پیٹی نہیں کھول رہا تھا بلکہ اپنے آپ کو ایک خاص زاویے پر لا رہا تھا جہاں سے مجھے دھرمچند پر اٹیک کرنا تھا کیونکہ ریولور اسی کے ہاتھ میں تھا اگر میرے سامنے بھارتی فوج کے جوان ہوتے تو مجھے مشکل پیش آ سکتی تھی کیونکہ آرمی کے جوان کمانڈو نہ بھی ہوں تو بھی انہوں نے آرمی ٹریننگ سینٹر کی مار کھائی ہوتی ہے ان پر قابو پانے کے لیے مجھے کوئی دوسری حکمت عملی سوچنی پڑتی لیکن یہ انٹین انٹیلیجنس والے میرے جیسے ٹرینڈ آرمی کمانڈو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے خطرہ صرف اس بات کا تھا کہ کہیں گھبراہٹ میں ریولور کا فائر میری طرف نہ آ جائے جب میں نے انہیں کہا تھا کہ میں خود ہی پتلون اتارے دیتا ہوں اور پتلون کی پیٹی کو کھولنا شروع کیا تھا تو صرف چھے یا زیادہ سے زیادہ سات سیکنڈ کا وقفہ میں نے دیا اور سیدھا تھڈا ریولور والے آدمی کے بازو پر مارا اس کا ریولور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا وہ لوگ اناڑی تھے انہوں نے یہ ہماقت کی کہ وہ دونوں مجھ سے گتھم گتھا ہو گئے انہوں نے کسی کو آواز نہیں دی تھی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا جیسی ہی وہ مجھ سے گتھم گتھا ہوئے میں نے دونوں کی گردنیں اپنے بازووں کے آہنی شکنجے میں جکڑ لیں اور ایک خاص ذاویے پر صرف تین جھٹکے دیئے میرا خیال ہے کہ میرے پہلے ہی جھٹکے میں ان کی گردنوں کے منکے ٹوٹ گئے تھے ان کے جسم میری گرفت میں ڈھیلے پڑ گئے میں نے انہیں چھوڑ دیا وہ ریت کی بوریوں کی طرح نیچے گر پڑے یہ حقیقت ہے کہ کمانڈو اپنے دشمن کو بھی یوں ہی نہیں مارتا یہاں معاملہ ایسا تھا کہ اگر میں انہیں نہ مارتا تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا میں نے اپنے پیچھے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا دونوں دشمن بڑی آسانی سے موت کی آغوش میں چلے گئے تھے میں اس طرف گیا جتھر ریوالور گرا تھا میں نے جھک کر ریوالور اٹھا لیا ریوالور کے آگے سائلنسر کی نالی لگی ہوئی تھی میں نے میکزین کھول کر دیکھا ریوالور بھرا ہوا تھا اور اس کا سیفٹی کیچ بھی کھلا ہوا تھا یعنی صرف ذرا سا دبانے سے فائر ہو سکتا تھا میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ آگے کر دیا اور ریوالور جیکٹ کی جیب میں رکھ کر باری باری دونوں لاشوں کو گھسیٹ کر مندر کی دیوار کے پاس اندھیرے میں ڈال دیا مجھے اس کی فکر نہیں تھی کہ صبح جب دونوں کی لاشیں ملیں تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے کیونکہ مجھے رات و رات پرسرار لڑکی کا ویری کے ساتھ اس علاقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور نکل جانا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے